رائل بری چینل کے ناظرین اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے لڑکیوں اور لڑکوں کی جنہیں شادی کرنے کا بہت شوک ہے مگر ان کے خواب انہیں ڈبو دیتے ہیں کچھ لڑکے شادی سے پہلے بہت کچھ سوچتے ہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے جینز میں چاہیے لیڈ کٹ بالوں میں چاہیے نیل پولش کے ساتھ چاہیے امیر گھڑکی جہیز کے ساتھ چاہیے مگر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس سے پہلے کہ میں سٹوری شروع کروں جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ان تک جا سکے اپنی قیمتی رائے پلیز کومیٹس میں ضرور دیا کیجئے وہی میری لئے ہوسلا فسائی ہے جی ہاں ناظرین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ پڑھتے والی عورتوں سے نکاح کرو شرم و حیاء والی لڑکیوں سے نکاح کرو غریب لڑکیوں سے نکاح کرو یہ خواتین تمہارے گھر کو جنت بنا دیں گی میں کہتی ہوں ایسی عورت ایک مرد کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کی ناخواہشات زیادہ ہوتی ہیں اور نہ ہی یہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہیں ان کی مکمل زندگی اپنے والدین سے شروع ہوتی ہے اور مجازی خدا پہ ختم ہو جاتی ہے کسی پینڈ شرٹ والی کی طرف نہ چلے جانا کہ وہ بہت خوبصورت ہے کسی بے پردہ عورت سے نکاح نہ کر لینا کہ اس کی طرف دل کھیچا چلا جائے کسی بدتمیز لڑکی سے شادی نہ کر لینا کہ زندگی خوبصورت گسرے گی کسی بدخلاق لڑکی کی طرف مت چلے جانا کہ تم زندگی کو خوشکوار سمجھنے لگو ان لڑکیوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا یہ تمہاری ناپرمان قرار پائیں گی یہ لڑکیاں اپنے والدین کی عصت نہیں کرتی تمہارے والدین اور تمہاری عصت کو پیروں میں رکھیں گی ان کے نزدیک حیاء شرم صرف کتابی باتیں ہیں ان کے نزدیک عطب و اقلاق پرانی باتیں ہیں ان کے نزدیک عورت کی ازادی سب سے زیادہ اہم ہے یہ پردے کو جہلیت سمجھتی ہیں پردے والی خواتین کو غریب اور حکارت بھری نظروں سے دیکھتی ہیں یہ اسلامی احکامات کا مزاق اڑاتی ہیں یہ بوائی فرنڈ گرر فرنڈ کلچر کو درست مانتی ہیں ان کا کتابوں سے عملی گفتگو سے بزرگوں کی محفل سے دل گھبراتا ہے کالیج کنٹین ریسٹورنٹ اور پارکس وغیرہ ان کی پسندیتہ چگہ ہے تم ان سے نکاح کر کے زندگی خراب نہ کر لینا ازدواجی سکون برباد نہ کر لینا تم غریب لڑکیوں کی طرف آؤ تم ایمان والی لڑکیوں کی طرف آؤ یہ شاید امدہ فرنیچر نہیں لا سکتی لیکن یہ حیاء اور شرم لے کر آئیں گی یہ عدب اور عداب لے کر آئیں گی یہ خوبصیرت و اخلاق لے کر آئیں گی یہ تمہیں گھر میں بادشاہ بنا کر رکھیں گی یہ تم کو دل و جان سے مجازی خدا مانیں گی تمہارے حق عدا کریں گی یہ تمہاری ایک تکلیف پر آنسو بہا دے گی تمہیں بے قرار دیکھ کر وہ بے قرار ہو جائیں گی یہ تمہارے تھوڑے دیر پر راضی ہو جائے گی تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھے گی تمہارے والدین کو اپنے والدین سمجھے گی تمہاری اولاد کی عالی پرورش کے لیے انہیں حسن و اخلاق سکھائے گی یہی عورتیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں مگر افسوس ایسی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں کماری بیٹھی رہتی ہیں یہ غریب مزدور کی بیٹی دنیا کی ہورے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور اسلام کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو گھر کو جنت بناو جہیز کی لالچ میں اپنی زندگی برباد مت کر لینا موسیقی 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 موسیقی